خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے ایٹم بوم اس شبد سے آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے اور جمہوں کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ شبد آپ نے کئی مرتبہ پاکستان کے حکمرانوں کی زبان سے سن بھی لیا ہوگا بھارت کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے پاکستان اس شبد کا بار بار استعمال کرتا آیا ہے اور اس بار بھی سنیوکت راشتر میں عمران خان وحی کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیتے تین مہینوں میں راشتر پتی ٹرمپ نے چھے بار بھارت اور پاکستان کے بیچ مدھیستتا کی وقالت کی ہے کیونکہ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک چھوٹی غلطی کا خامیازہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر بھارت پاکستان میں پرمانوں ید ہوا تو کیسے دو سو کروڑ لوگ مر جائیں گے آپ اس رپورٹ میں پائیں گے ایک طرف ہے پاکستان جو ایک غیر ذمہ دار نیوکلیئر دیش ہے اور جس کے ستہ سینہ کے اشاروں پر ناچتی ہے تو وہیں دوسری طرف ہے ہندوستان جو اپنی سمپربھتا کی رکشہ کے لیے پاکستان کا خلاف کاربائی کی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور ان دونوں ہی دیشوں کی اداوت اگر نیوکلیئر وار میں بدلتی ہے تو انجام بہت خوفناک ہوگا یہ بات پرمانو بم کے جنک امریکہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہی کارن ہے کہ راشپتی ٹرمپ کشمیر کے مدے پر بار بار مدھستہ کی بات کر رہے ہیں بیتہ تین مہینوں میں چھٹی بار ہے جب راشپتی ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے 22 جولائی کو جب امران خان امریکہ گئے تھے تب ٹرمپ نے پہلی بار مدھستہ کی بات کہی تھی ٹرمپ نے یہی پرستاو دو اگست کو بھی دونوں دیشوں کی بیچ رکھا تھا 23 اگست اور 10 ستمبر کو بھی ٹرمپ نے مدھستہ کی بکالت کی 23 ستمبر کو نیو یورک میں جب امران خان اور ٹرمپ کی ڈپکشیہ بیٹھک ہوئی تب بھی مدھستہ کی بات سامنے آئی 24 ستمبر کو پی ایم موڈی کے ساتھ ڈپکشیہ بیٹھک کے دوران بھی ٹرمپ نے یہ کہا کہ دونوں دو اش چاہیں تو وہ سمجھوتے کی بہل کر سکتے ہیں راچپتی ٹرمپ کی ایک ہی بات کو بار بار دوہرانے کے پیچھے ہے دونوں دیشوں کا نیوکلئر آرسن پاکستان کے پاس نیوکلئر حملہ کرنے میں سکشم گوری مسائل ہے جس کی رینج تیرہ سو کلومیٹر ہے اس کی زد میں دلی جیپور احمدباد پونے بھوپال اور لکھنوں آ سکتے ہیں دھائی ہزار کلومیٹر کی رینج والی شاہین ٹو نیوکلئر مسائل سے پاکستان کولکاتا اور پوروطر راجیوں پر حملہ کر سکتا ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر رینج والی گزنبی نیوکلئر مسائلوں سے پاکستان امرتصر، احمدباد اور لدھیانہ کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ تو بات ہوئی پاکستان کی اب ہندوستان کی نیوکلئر طاقت دیکھ دیجئے دھائی سو کلومیٹر کی رینج والی پردھوی مسائل پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور، سیالپوک اور راولپنڈی کو خاک میں ملا سکتی ہے سات سو کلومیٹر کی رینج والی اگنی ون اور دوہزار کلومیٹر کی رینج والی اگنی ٹو کی مسائل کی زد میں لگبھت پورا پاکستان ہے بھارت کے پاس پردھوی تھری مسائل کا نوال برزن ہے جو ساڑھے تین سو کلومیٹر کے دائرے میں پاکستان میں تباہی مچا سکتا ہے سبمرین سے داگی جانے والی K4 مسائل بھی بھارت کے پاس ہے جس کے رینج ساڑھے تین ہزار کلومیٹر ہے مطلب پورا پاکستان زد میں ہے بھارت اپنے جگووار اور میراج 2000 لڑا کو بیمانوں سے بھی پاکستان پر نیوکلئر اٹیک کر سکتا ہے اور ایک بار بھی اگر پاکستان نے نیوکلئر بٹن دبایا تو سمجھ دیجئے کہ جل، تھل اور آکاشت بھارت پاکستان کا سمول ناش کر دے گا جہاں تک ہماری نیوکلئر پالسی کا سوال ہے اس میں نو فرسٹ یوج کہ آج تک ہماری پالسی یہی ہے اب بھویشے میں کیا ہوگا یہ سب پریسٹیوں پر نیوکلئر کرتا ہے اور یہی بات امریکہ کو ستا رہی ہے کہ جلدبازی میں پاکستان کی غلطی کہیں پوری دنیا پر بھاری نہ پڑ جائے امریکہ کے رڈگرس یونیورسٹی یونیورسٹی آف کولرادو اور یونیورسٹی آف کیلیفونیا کی ایک سٹڈی کے مطابق بھارت اور پاکستان میں ملا کر اگر سو نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو دو کروڑ دس لاکھ لوگ بے موت مریں گے اوزون لیئر اپنی ورطمان ستھد سے آدھے پر سکڑ جائے گی پوری دنیا سے مونسون ختم ہو جائے گا جس سے کھیتی پوری طرح چوپٹ ہو جائے گی انٹرنیشنل فیزیچین فور پریونشن آف نیوکلئر وار سنسطح کے سٹڈی کے مطابق نیوکلئر یودھ کے بعد جلوائی پریبرتن سے دنیا بھر میں دو سو کروڑ لوگ یعنی دنیا کی ایک تہائی آبادی بھوک سے مر جائے گی بھارت ایک شانتی پریہ دیش ہے ہم وسودھائیو کٹومبکم کو ماننے والے ہیں لیکن پاکستان مجبور کرے گا تو بھارت اپنی سمپرگوتا کے لیے کڑے قدم اٹھا سکتا ہے ہماری نیوکلئر پالسی کا سوال ہے اس میں نو فرسٹ یوج کہ آج تک ہماری پالسی یہی ہے اب حویشہ میں کیا ہوگا یہ سب فرسٹیوں پر در کرتا ہے عمران خان نجانے کتنی بار پرمانو یدھ کی دھمکی دے چکے ہیں ان کے ریل منتری شیخ رشید نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے پاس پاؤ پاؤ بھر کے آٹم بوم ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے ایسے بیان دینے کا اصلی مقصد دنیا کو بلاک میل کرنا ہے دنیا کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اس کے آتنگ کو بھول کر کشمیر پر دخل دے بھارت سے یدھ کا انجام پاکستان کو معلوم ہے اچھے سے معلوم ہے یہی وجہ ہے کہ یون میں پریس کانفرنس کے دوران عمران کو سچ قبول کرنا پڑا کہنا پڑا کہ ہم بھارت پر حملہ نہیں کر سکتے جنگ کوئی وکلپ ہی نہیں ہے ماسٹر سٹروک قبائلی سے کرگل یدھ تک پاکستان یاد رکھے یہ سبق Breathe ہن ٹھست از ٹھo ٹھار ٹھ internships ٹھو ٹھو موسیقی